موسیقی 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 جناب آبت سارم ایساں کھانا بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ایک ہے جناب اس سے کھانا بنانے لگا ہوں رائس بنانے لگا ہوں پٹی ٹکن چکن تھوڑا سا پڑا ہوا تھا پہلے ہی فریج میں تو میں نے کہا اس کو جو ہے وہ یوز کر لیا جائے اس کو یوٹیلائز کیا جائے کیونکہ چیزیں جو ہے وہ یوز کرنی چاہیے خراب نہیں کرنی چاہیے تو میں نے سوچا چلے اس کو بھی رائس کے اندر ہی ایڈ کر کے ان کو مکس کر کے جو ہے وہ رائس بنا لیتے ہیں تو میں جناب یہاں بنانے لگی ہوں رائس آپ کو پتہ ہے جاب سے واپس آئے تو ویسے ہی بہت زیادہ بوکھ لگی ہوتی ہے اور ابھی مجھے بہت زیادہ بوک جناب ایڈ کر چکی ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں انیانز تو یہ دیکھیں میں نے اس میں انیانز بھی ایڈ کر دیں گے اور اب میں کروں گی اس کو اچھے طریقے سے مکس سپیڈنگ کروں گی اور اسے دب تک پکاؤں گی جب تک یہ براون نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے اس ویری ایزی ہم پہلے بھی جو ہے وہ کئی دپہ جو ہے بنا چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ پہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ویریشنز کرتے ہیں کس طرح بناتے ہیں ٹھیک ہے ہزار میتھرز ہوتے ہیں ایکی چیز کو بنانے کے تو یہاں پہ جو ہے آپ کسی بھی طریقے سے آپ اس کو ٹرائے کر سکتے آپ بدا سکتے آپ لیئرز والے بنا سکتے ہیں آپ ویسے بھی بنا سکتے ہیں مسالے والے ٹھیک ہے تو ابھی تو جناب مجھے بھوک لگی ہوئی ہے بس دل کر رہا ہے کہ جلدی جلدی ساری چیزیں ڈالوں سارے انگریڈنس ملاؤں تو جس سب سے زیادہ جو شارٹ میتھرز جو یوز ہوتا ہے جو رائس بنانے ی میں یہاں دکھتے ہیں یہاں پہتے ہیں اور اسے ساری میں تکھائیں گا рядом ساری میں بنا سارے میں یہاں پہ پہ سارے میں ٹرائی کر دوں گی میہران والو کی یہ یہ خیر ہے اور یہاں ہم کریں گے آج جو بھی سارے میں بنائیں گے تو اسے میٹھا بھی ڈالوں کو کا کٹ کر دیں اسے تمہیں ایک اس کو جناب ہم پکائیں گے براؤن ہونے تک توپیا جناب ہمارے کے لئے دکھیں گارلک گارلک میں نے سلائس کی گوہ میں کٹتی ہے اب میں اس میں ایک کروں گی تھوڑا ساپانی اور اس کو کھوڑی دے سے اپنے ٹونڈ دیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے سمیٹول میں نے سلائس کی فار میں کٹتی ہے اور یہاں میں ایڈ کر دیں گے اس میں جو میں نے آپ کو پیر میرا سکن خراسہ پڑا ہوا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا اور اس کو میں اچھے طریقے سے کروں گی مصالی بکریں اب ہم اس میں ڈالوں گے باقی سارے مصالی بگرہ اب ہم اس میں ڈال کریں گے spices اور یہاں میں آپ کا جائے گا جرمشال اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں آپ کٹ دیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے چیلی جلو کچھ کیا ہے نمک سے کچھ ایمانے میں آئے ڈھائیں آئیے، کچھ ایمان میں کچھ سکتے ہیں ایک نمک میں کچھ یقین کریں ساکھنے legislation کچھ سکتے ہیں ۔ سایمان میں کچھ دیا ہے اور ، ہمیں کچھ رہے گا ہمیں کچھ سکتے ہیں ، کچھ سکتے ہیں ایک نمک سے آئیے ہے ابھی خوبصورت ٹھائی کیوں میں کچھ سکتے ہیں یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا نمک اچھا جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کھڑے مسالے جس میں تیز پات دارچینی اور ساتھ میں سوان زیرا وغیرہ اب آپ نے اس کو ہلکی آرنچ پہ ہم نے اس کو پکا دس ایک منٹ تاکہ یہ جو پٹیٹوز ہیں جو ہم نے اس کی فار میں کٹ کی گئے ہم نے اس کو ہلکی آرنچ پہ تاکہ یہ بھی اچھے طریقے سے گل جائے پھر آپ اس میں لگائیں گے پانی جناب یہاں پہ دس منٹ ہو جائے اور ہم نے اس کو لگانے لگی پانی یہاں اندازے سے پانی لگانے لگی ہوں دو گلاس میں نے چاول دیا اور یہ تقریبا اندازے سے چاول گلاس میں نے تقریبا پانی لگا لیا اب ہم پانی اس پانی کو تب تک پکائیں گے جب تک اس میں عبال نہ آجائے پانی بوائل ہوگا تو پھر ہم اس میں چاول ڈالیں گے بس جلدی جلدی چاول پک جائیں کیونکہ مجھے بہت بھوک شگی رہی ہے اچھا جی تو یہ دوسری طرف دیکھیں کھر بچک اس میں کوئی چیز کھر بچک اس میں کوئی بھی چیز آپ کو ایٹ کرنے کی ضوط نہیں ہے کبھی کبھی میں میں اس میں ملک پاوڈر میں ضرور ایٹ کرتی ہوں لیکن ابھی میں بچک پاوڈر نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہو آپ mini پاوڈر آجائیں اس کو التک کرنے کے لئے اس کا ٹیسٹ in enhance کرنے کے لئے لیکن ابھی نہیں ہے شگر میں نہیں کریں گے لیکن شگر میں اندازی ہے یہ جتنے بھی ریڈی میڈ آپ کی دیزرٹ ہوتے ہیں ہمیں شگر آلریڈی پریزنٹ ہوتی ہے تو جناب دودھ کو ہم پکائیں گے بوائل ہونے تک جب دودھ بوائل ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ہماری یہ جو ریڈی میڈ جو کھیر ہے پستا کھیر اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پھر ہم پکنے کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے اچھا تو یہ دیکھیں جناب پانی ہو چکا ہمارا بلکل بوائل پھر ہمیں اس میں ایڈ کروں گے رائس جو کہ میں نے تھوڑی در پہلے ہی واش کر کے اسے طریقے سے بھی گھوکے رکھتی ہے ہمیں اس میں ایڈ کر دوں گے رائس اس کو ہم جلدی جلدی کریں گے ایک ہی دفعہ آپ نے مکس کر کے تو اس کو چھوڑ دینا اب ہم اس کو پکنے دیں گے دس پندرہ منٹ ڈھک کے پانی رہ جائے گا پھر آپ نے اس میں ٹیسٹ کرنا ہے نمک پھر آپ نے اس کو دم پہ رکھ دینا اور دوسری طرف دیکھیں جناب یہ دیکھیں دودھ ہمارا ہو چکے آرموش بوائل آج ہم کر دیں گے ہلکی بلکل اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی کھین ملک پھر آپ نے کھین میں ایڈ کر دی اب کھین میں ایڈ کر دی اب یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے شگر ایڈ کرنی ہے نہ ہی کچھ اور ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس میرک پاودر ہو تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو بھی ہرکی آج پہ ٹوٹ کلر کو پکنے لیں گے پانی فُشک میں نے اس میں بهارلک منہ ٹیست کر رہی ہے ملڑوں میں شہر سکتے ہیں ملتے آج اس لئے میں نے کم یوز کیا ہے اور آج میں فوڈ کلر بلکل نہیں یوز کروں کیونکہ میرا دل کا رہا ہے کہ بلکل کلر کے بغیر لائٹ کلر والے چاول کھائے جائیں تو اگر آپ کا دل کریں تو آپ فوڈ کلر یوز کر سکتے ہیں اس دیپینڈ اپون یو میں نے آپ سے پہلے بھی کہ یہ آپے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی فوڈ میں کی تیواریوشن کرتے ہیں دوسری طرف ہماری کھیر بھی یہ لیکن آپ پاک رہی ہے اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہوئی اس کو اپنے اچھے ٹھیکے سے ٹھیک کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ جو ہے وہ ڈیلیوٹیڈ ہے ٹھیک ہے جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو اتاریں گے اور ہم اس کو پاول میں ڈال کے اور اوپر اس کی گانشن وغیرہ کریں گے تو جناب یہاں پہ چاول ہمارے ہو جکے ہیں آلماسٹ ریڈی تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے دم خوب کو دم دے لیں چاوال ہو شکا ہے میرے دم جس آلماسٹ رہ گیا اب شکا ہمڈا لگے holes کھلا جیسی آلماسٹ رضا خواب دم میں 15 منٹ کر دیں گے دم سا پھائنے سے دس منٹ رہ گیا لیں دم اس کو دے دیا دام اور دوسری طرف ہماری کھیر ابھی پک رہی ہے ابھی یہ ریڈی نہیں ہوئی ہے ابھی بھی اس میں کسر ہے ابھی یہ صحیح طرح ٹھیک ہو جائے پھر میں اس کو جو ہے وہ باول میں ڈالوں گے تو کھیر جناب ہو چکے ہیں ہم آئیں ریڈی میں اس کو ڈالے لگے اور اس کے اوپر آپ ڈالیں گے ایلمنٹس آپ کو کسی بھی چیزیں گارنشنگ کر سکتے ہیں اس کی تو جناب میں کرنے لگی ہوں اس کی گارنشنگ ایلمنٹس سے سکتے ہیں کھر جو ہے پھر ملے کریں چھر جنگ یہ ہو گیا ابھی اس کو کر دیں گے پھر میں کریں گے پھر میں رکھیں گے تاکہ یہ ہو جائے تھنڈی تو فائنلی جناب ہماری رائس ہو چکے ہیں بلکل ریڈی تو فائنلی جناب ہماری رائس ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بس یہ کھانے کے لئے تیار ہے آئیے آپ بھی مجھے جوائن کریں مجھے تو بہتر بہتر لگے میں بس ویڈ کر رہی ہوں اس ویڈ کا وہ آلے والے ہیں ہمیں کہہ رہی ہو بھی آجائیں تو پھر وہ بھی ہمیں جوائن کریں تو ہمیں آلے کے کھانے 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 تو جناب باز سے ساتھ مجھے ویڈ کرتے ہیں ان کا پھر کھاتے ہیں ہمیں کھانے ہمیں کھانے 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 موسیقی